ایس پی آر کے مطابق آرمی انجینئرز نے پولو اور روڈز کی مرمت کا کام شروع کر دیا ڈاکٹرز اور عملہ متاثرین کو تیبی سہولیات پرام کرنے میں مصروف ایوییشن ٹیمز نے متاثرہ علاقوں کا ہیلیکاپٹرز کے ذریعے جائزہ دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خصوصی ویڈیو پیغام کہتے ہیں میرپور میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر بے حد افسوس ہوا کوشش ہے کہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر حکومت اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ مل کر زلزلہ ضدگان کی امداد کریں اقوام متحدہ کی جینرل اساملی میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں اس دکھ بھری خبر کا سامنے آنا بہت غم کا وائث ہے بس دو دن کا انتظار آ گیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے ستہ ستہ پر کو کراچی میں ہوگا مہمان ٹین جارہ سال بعد ون ڈے سیریز کے لیے کراچی پہنچ گئی کراچی میں ہوتل پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو ہریپور نے ایمانداری کی بہترین مثال قائم کر دی جائے حادثہ سے خلیل الرحمن نامی شخص عمر 76 سال بے ہوشی کی حالت میں ابتدائی تیوی امداد کے بعد ٹراما سینڈر ہریپور منتقل کر دیا خلیل الرحمن جو کے بے ہوشی کے حالت میں اکیلہ تھا اس سے ملنے والے ہزاروں روپے گی نقد رقم اور ضروری سمان مدلکہ سٹاف نے ورسہ کو اپنے آفیس میں بلا کر ان کے حوالے کر دیا ایمانداری کا مظاہرہ کرنے پر ریسکیو اہلکاروں کے لیے ایمیٹ جنسی آفیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اویس بابر نے تاریفی اصنات جاری کرنے کا حکم دے دیا ورسہ نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اس احسن اقدام کو بے حد سراہا اوستہ محمد سٹی تھانا کی حدود میں سلیم کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ فائرنگ کر کے میر حسن دھرم پالی نامی شخص کو قتل کر دیا گیا ملزمان فرار ہونے میں کامیاب سٹی پولس نے مزید کاروائی شروع کر دی نیوز رنگ سے پھل وقت اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز